اسلام علیکم دوستو ساتھیوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اٹو سیکٹر کے ریویو کی پہلی ویڈیو پاک سوزوکی موٹر کمپنی جس میں بہت لوگ ہولڈر ہیں پاک سوزوکی موٹر کمپنی لیمیتڈ اچھی کمپنی ہے لیکن کرونا ایفیکٹ پلس میں آج وہ اپنے پی ایس ایکس یوٹیوب کے چینل کے اوپر وٹس اپ کے اوپر میں آج وہ ویڈیو ڈال دوں گا جس میں فیوچر انٹیسیپیشن میں نے کی تھی تو جنوری تو ڈیسمبر چلتا ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے تین سو ایک اس کا ریٹ ہے آج کا لازٹ فیٹی ٹو ویک لو ہائے میں ون سیمٹی سکس لو لگایا اور تری سیمٹی ہائے لگایا ون سیمٹی سکس پریٹی گوڈ ریٹ لیکن پہلے آپ ذرا اس کا لاؤس کی ہسٹری سون لیں پھر ون سیمٹی سکس پہ انٹری ماریے گا ضروری نہیں کہ ون سیمٹی سکس بھی آپ کو سوٹ کرے لیکن ریکاور بھی کر رہا ہے لیکن کنفرم ہے کنفرمیشن نہیں ہے کنفرم نہیں ہے کچھ معلوم نہیں کیا وجوہات ہیں پاک سوزوکی موٹر کمپنی کی ایک تو آم اسمبل بھی کر رہے ہیں مینوفیکچر بھی کر رہے ہیں اور جو پارٹس باہر سے آتے ہیں وہ نیچرلی وہ ڈالر کا ون سکسی سکس ون سیمٹی سیون کا ریٹ کھا رہے ہیں جو کہ پریٹی بگ چینج تو لاسٹ تھرٹی دیز لو ہائی ٹو سیمٹی ایٹھ سری سکسٹی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پاک سوزوکی نہ لیں لیکن اب آپ لاسٹ فسکل یر لو ہائی کو دیکھیں ایک سو انیس لو تھا ٹو سکسٹی نائن ہائی تھا اگر آپ کو ایک سو بیس کے اوپر ملتا ہو تو بے شک لے لیں کیونکہ وہ رسک لینا زیادہ مناسب ہے ایٹ ریٹ آف ون ٹوئنڈی میرا ازادی خیال ہے آئی مائٹ بی رونگ لیکن میری ججمنٹ کافی حد تک کافی جگہوں پہ بہت صحیح جا بیٹھتی ہے دوہزار سولہ سترہ کے ارننگ پر شیئر کو آپ دیکھیں تو فورٹی سیون ارننگ پر شیئر تھا فورتھ کوارٹر میں اور ڈیویڈنٹ اس نے دیا تھا اٹھارہ رو پیس ساٹھ پیسے ڈیویڈنٹ اس پریڈی گوڈ ایکسلنٹ اور دوہزار سترہ اٹھارہ کے ڈیویڈنٹ آپ سن لیں تو میری جگہ کسی اور کی جگہ اگر میں ہوتا اگر میں سزوکی ہولڈنگ اس پائنٹ پر کر رہا ہوتا دوہزار سترہ اٹھارہ تو گیارہ روپے ارننگ پر شیئر پہلے کوارٹر میں دوسرے کوارٹر میں پندھرہ روپے اسی پیسے تیسرے کوارٹر میں سولہ روپے نوے پیسے فورتھ کوارٹر میں پندھرہ روپے اسی پیسے ڈیویڈنٹ دیا تین روپے سولہ پیسے میں تین روپے سولہ پیسے کا ڈیویڈنٹ وصول کر کے میں اس کو نکال چکا ہوتا میں بیج دیتا میں نے شاید کسی کو ایک دو لوگوں کو کہا بھی تھا کہ اس سے نکلاؤ میں نے تب بھی اپنا یہی موقف رکھا تھا کہ کار اسیمبلز تقریباً سارے لاس میں جائیں گے اس کی وجہات یہ ہے کہ پبلک کا ٹرینڈ ری کنڈیشن گاڑیوں کی طرف ہے سولہ بارہ تیرہ لاکھ میں جو ری کنڈیشن گاڑی آگیا اس میں فیچرز بھی اچھے ہیں اس کی شاک ایڈزابنگ بھی اچھی ہے اس کا کمفرٹ اچھا ہے اس کی لکس بہتر ہے یہ جو سزوکی کی لکس ہیں یہ بہت فٹیچر قسم کی لکس ہیں مجھے نہیں ہے پسند بارہ اب آپ پر دوہزار اٹھارہ انیس کا دیکھ لیں جو ہشر کیا سپاک سزوکی موٹر کمپنی نے گیانہ روپے نوے پیسے لاس پر شیئر اٹھارہ روپے پچاس پیسے لاس پر شیئر سیکنڈ کوارٹر باتیس روپے ساٹھ پیسے لاس پر شیئر تھرڈ کوارٹر چھتیس روپے لاس پر شیئر فورٹھ کوارٹر نو ڈیویڈنٹ گلاس تھوڑا باران ہے چلو بھئی اب ہر جانا بھرو جو لوگ اس میں بیٹھے تھے ان کا سبر کی داد ہے نیچرل ہی ہو شیئر تو کوئی بائی کرتا ہے کوئی سیل کرتا ہے کوئی سیل کرتا ہے کوئی بائی کرتا ہے سو یہ پبلک ہولڈنگ میں تو ضرور تھے تو جن کے پاس تھے وہ یا تو وہ ٹریڈنگ کر رہے تھے ڈیلی کا اگر وہ پورا سال اسی طرح ہاتھ جھاڑ کے بیٹھے رہے اور ڈیویڈنٹ کوئی نہیں ملا تو میں ہم کے سبر کی داد دوں گا دوزار انیس بیس میں نہیں بیٹھ سکتا میں فوری طور پر نکل جاتا ہوں جیسے ہی ارننگ پر شیئر کروں کیونکہ میں وچ کر رہا ہوتا ہوں میں اس کا آئیڈیا لے رہا ہوتا ہوں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اس کا روخ نیگٹیوٹی کی طرف ہے یا پوزیٹیوٹی کی طرف ہے دوزار انیس بیس میں آلموسٹ سیم ہشر ہے کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے سوائے اس کے فورٹ کوارٹر میں سگنل ہے سگنل آپ کو بھی سمجھنا ہوگا دوزار انیس بیس میں پہلے کوارٹر میں گیارہ اشاریہ پانچ ساڑھے گیارہ روپے لاز پر شیئر سیکنڈ کوارٹر میں تیس روپے لاز پر شیئر کوئی بڑا فرق نہیں اکتیس روپے ساٹھ پیسے تھرڈ کوارٹر میں لاز پر شیئر لیکن فورٹ کوارٹر میں اندیس روپے تیس پیسے لاز پر شیئر یہاں پہ شاید سوزوکی کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بہت ساری چینجز کی ہیں مہران کو بنکا دیا بولان کو بنکا دیا نقصانات تو سپاک سوزوکی کو جھیلنے پڑے جو کم ریٹ پر بائی کرنے والا بائیر تھا آٹھ نو لاکھ کی مہران کو اٹھا کے وہ لے گئے اٹھارہ لاکھ سو ترہ لاکھ اس کے نتیجہ تو یہی ہونا تھا باقی آپ بھی آپ دیکھ لیں کہ چالیس چالیس لاکھ میں اگر سٹی مل رہی ہے تو کیسے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ آپ سولہ لاکھ میں اچھی گاڑی انیس لاکھ میں اچھی گاڑی آپ کو ریکنڈیشن مل جائے گی صرف آپ کو صرف اس کو دورا مکینک کو دکھانا پڑے گا اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا اب آجے دوزار بیس اکیس کے دو کورٹرز کا ریزلٹ ہے دونوں پوزیٹیو ہیں ارننگ پر شیئر میں ہیں لیکن کیونکہ یہ جینوری ڈیسیمبر ہے تو ابھی ہم تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ اکٹوبر کے انڈ میں ابھی صرف دو کورٹر کا ریزلٹ ہے نو روپے پچاس پیسے ارننگ پر شیئر پہلا کورٹر جو مارچ میں ختم ہوا اور اپریل میں ریزلٹ آیا جو جون میں ختم ہوا اور جولائی اگست میں ریزلٹ آیا وہ چودہ فورٹین روپیز ففتی پیسے ارننگ پر شیئر تھا جو سو لیکنم لیکن تھرڈ کورٹر کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ اسی کنسسٹنسی سے ٹونٹی سے اوپر آتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ کوئی اس میں ڈیویڈنٹ آئے گا کوئی پرائس آئے گا میں تو تین سو ایک کو آلڑی ایلیویٹڈ آلڑی اوور ویٹ سمجھوں گا جو اس کے حالات ہیں بہرحال ریکاوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ تین سو ایک پہ لے کے جا رہے ہیں انویسٹر لے کے جا رہا ہے تاکہ جو کوئی بائی کرے وہ ہائی ریٹ پہ بائی کرے وہ نیچے جا کے چوب لے تو بہرحال آج کی ویڈیو ہماری پاک سزوکی موٹر کمپنی آپ اپنے اوپینین کا خیالات کا اظہار کریں اور اپنی پوائنٹ آف ویو بھی مجھے بتائیں میری اپروچ کس حد تک صحیح ہے آپ کو میری ویڈیوز لائک کریں ان کو شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں سبسکرپشن دیں خدا پیس